کہا جاتا ہے کہ مصیبت کبھی بھی اکیلے نہیں آتی جب بھی آتی ہے ساتھ میں بہت ساری مصیبتوں کو لے کر آتی ہے دیش بھر میں کرونا ویرس کی دوسری لہر کے قارن مریجوں کی گنتی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا ہے کیندر سرکار کے ساتھ ساتھ راجے سرکارے بھی اس مشکل کے ساتھ لڑ رہی ہیں اسی بیچ ایک اور بیماری اب بلیک فنگس کے معاملے بھی سامنے آ رہے ہیں یہ سنکرمن ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو کوویڈ کو مات دے چکے ہیں کیا ہے یہ سنکرمن؟ کیا ہے اس کے لکشن؟ اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جانتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بلیک فنگس ہے کیا؟ بلیک فنگس اس کا افغیانک نام ہے میوکرمیکوسس بلیک فنگس کوئی نیا انفیکشن نہیں ہے یہ پہلے بھی تھا لیکن پہلے اس کے مریج بہت کم دیکھنے کو ملتے تھے اب کرونا ویرس کے کارن ایمیونٹی سسٹم کمجور ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے اب اس کی گنتی بلیک فنگس کے جو کیسج ہیں ان کی گنتی جیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس سے ٹھیک ہونے کے بارہ سے پندرہ دن کے بعد بلیک فنگس کے الیکشن دکھائی دی رہے ہیں انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نیو دیلی یعنی کہ آئی سی ایم آر کے مطابق یہ ایک طرح کا درلو فنگل انفیکشن ہے یہ شریر میں بہت تیجی سے فیلتا ہے اس میں آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور کئی معاملوں میں موت بھی ہو رہی ہے آئی سی ایم آر کا کہنا ہے کہ کمجور ایمیونٹی وارے لوگوں میں یہ سنکرمن تیجی سے فیل رہا ہے کرونا سے ٹھیک ہوئے مریج کو خاص طور پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ جن مریجوں میں ڈائیویٹی ہے ڈائیویٹی سے یعنی کہ شوگر ہے ان کا اگر شوگر لیول بڑھ جائے تو یہ فنگل انفیکشن ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں بلیک فنگس کے لکشن کیا ہیں بخار جا تیج سردرد خانسی خون کی الٹی آنا ناک سے خون نکلنا یا کارے رنگ کا پانی نکلنا آنکھوں میں یا ناک کے آس پاس درد ہونا آنکھ کے آس پاس یا ناک کے آس پاس لال رنگ کے نشان دکھائی دینا آنکھوں میں درد ہونا یا ایک دم سے دندرہ دکھائی دینا گال کی ہڈی میں درد ہونا ایک طرفہ چیرے کا درد یا چیرے پر ایک طرف سوجن دانتوں میں ڈھیلا پن محسوس ہونا مسوروں میں تیج درد ہونا شاتی میں درد سانس لینے میں تکلیف ہونا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلیک فنگس کی چپیٹ میں آنے پر سب سے پہلے آنکھ اچانک لال ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں سوجن آ جاتی ہے اگر فنگس دھمنیوں کے جریعے مستق تک پہنچ جائے تو روگی کو اچانک لکوا جا مرگی کا دورہ بے ہوشی جا سر میں اسینی درد جیسی گمبیر دکرتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کوویڈ نائنٹین ٹاسک فورس کے انصار کرونا کے دوران بلیک فنگس ہونے پر مریج کی جان کو خطرہ اور بڑھ جاتا ہے جو مریج جتنے لمبے سمیے تک ہسپتال میں رہے گا جتنی ادھک سٹیویڈ دوائیں کھاتا رہے گا اسے اس کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا بلیک فنگس کا علاج انٹی فنگل دوائیوں سے ہوتا ہے اس میں کئی بار سرجری بھی کرنی پڑ جاتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق اس میں ڈائیبیٹی کو کنٹرول کرنا بہت چروری ہے مریج کی سٹیویڈ واری دوائیں کم کرنی ہوں گی ہندی اخوار دینک بھاسکر میں چھپی ایک خبر کے انصار ان دور میں دو لوگوں کی ایک ایک آنکھ نکالنی پڑی ایک مریج کی عمر پچاس سال اور دوسرے کی پینسٹ سال ان کی جان کو بچانے کے لیے ڈاکٹروں کے سامنے یہی راستہ بچا تھا دراصل کرونا کو مات دے چکے ان دونوں کی آنکھوں پر خطرناک بلیک فنگل نے حاملہ کر دیا تھا ایسا ان کا شوگر لیول کافی بڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں مریجیوں کو پہلے سے شوگر کی کوئی سمسیہ نہیں تھی اسی ٹیم پہ شوگر ان کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا تھا وشششگیوں کے انصار لوگوں کو اس سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے دھول والی جگہ جیسے کہ بیلڈنگ کنسٹرکشن جہاں پہ ہو رہی ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ مٹی اڑ رہی ہے دھول اڑ رہی ہے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے اگر آپ کو جانا اتیانت جروری ہے تو ماسک پہنڈ کر جائیں اور اپنے شریل کو پوری طرح سے ڈھک کر جائیں شوگ پہنڈ کر جائیں کمجور ایمیونٹی والوں کو اس چیز کا وشش طور پر دھیان رکھنا چاہیے آئی سی ایم آر نے ایڈویجری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹی بیوٹک اور سٹیر ایڈ واری دعائیں صرف جرورت کے انسوار ہی کھائیں اگر بلیک فنگس کے لکشن دکھائی دیتے ہیں تو ترنت ڈاکٹر سے سمپرک کریں دوستو یہ ہے بلیک فنگس کے بارے میں جانکاری آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جلدی ہی ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ